بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ رکپی آج اتبار ستائیس اگست ہے اس وڈیو میں دو اہم معاملات پر بات کریں گے ایک تو بہت سارے لوگ پاکستان میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف شہروں سے اس قسم کی وڈیوز اور خبریں موصول ہو رہی ہیں اگرچہ ان کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سپیس نہیں مل رہی لیکن پورے ملک میں لوگ اس وقت جو ہیں وہ سیخ پاں ہیں جو بجلی کے بل ہیں جس قسم کے خوش روبہ اضافے کے ساتھ آئے ہیں میں اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک وڈیو کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ تیاری پکڑ لیں جو سرپرائز اس حکومت کے جانے کے بعد آئے گا جن قیمتوں کا اطلاع یہ جو ہے وہ یکم جلائے سے کر گئے ہیں اور میٹر ریننگ میں ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا سا امپیکٹ ٹرانسفر ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ حکومت جائے گی اس کے بعد جو بل آئیں گے وہ بہت خوش روبہ ہوں گے وہ بل جو ہے وہ آ چکے اس کے اوپر احتجاج چل رہا ہے لیکن معاملہ اب یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے ایک اور آفت جو ہے ایک نئی اور بڑی آفت سرپر منڈلا رہی ہے اور وہ چیخ چیخ کر ایک بات جو ہے اس کو ثابت کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ تاویلیں میڈیا پر دیتے ہوئے نظر آتے تھے اور جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایڈ ہاک بیسز کے اوپر ایک ایڈ ہاک سسٹم لاکر ٹمپریریلی جو ہے وہ اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے اس کی ڈولتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے ایسا بالکل ممکن نہیں ہے آپ کو ایک لانگ ٹرم حکومت کی ضرورت ہے یا ایک لانگ ٹرم سسٹم کی ضرورت ہے چاہے وہ جمہوری سسٹم ہو چاہے کوئی اور سسٹم ہو لیکن جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوگا اس تحتام نہیں آئے گا یہ غیر ممکن ہے کہ آپ ان مسائل کے اوپر قابو پالیں اب کیا نئی آفت آنے والی ہے اس کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے لیکن آغاز میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گا نگران مزرعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ریلیٹیولی ایک کلین سٹیٹ سلیٹ کے ساتھ وہ انہوں نے مسند جو ہے وہ سنبھالی اور ظاہر ہے کہ وہ کو بہت زیادہ کنٹروورشل کیریکٹر بھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بیگج شہباز شریف کی حکومت کا انہوں نے اپنے کاندھے کے اوپر ڈال لیا ہے اور ایک طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنے زبان جو ہے وہ بند رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی پہلی وفاقی کابینہ کا اجلاس 18 اگست کو ہوا تھا اس میں انہوں نے تحریک انصاف کو ایڈز کے ساتھ تشبیح دی تھی کہ یہ ایکوائیڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ بڑے آنی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ نمٹنا چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایک پولیٹکس میں پڑ جائیں گے تو پھر یہ سارا معاملہ ہوگا ان کی بڑی زبردرس قسم کی ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور وہ اب گھبرا بھی گئے ہیں وضاحتیں بھی دے رہے ہیں اس بیان کے حوالے سے جو بیان ان کے گلے پڑا ہوا ہے وہ بیان کیا تھا وہ خطاب کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نگران وزرعظم ہیں انہوں نے یہ راستے کا انتخاب خود کیا ہے جو اگر وہ آتے اور آنے کے بعد یہ کہنے کے بجائے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے تو ہم اس وقت تک جو ہے وہ ڈیلیور کرتے رہیں گے اور بڑے بڑے دعوے کرنا کہ ہم اکانومی کے لیے یہ کریں گے یہ آپ کا منڈیٹ نہیں ہے آپ کا منڈیٹ ہے کہ آپ نے پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنانا ہے اور ایک سمود ٹرانزیشن کرنی ہے ایک جمہوری حکومت سے دوسری جمہوری حکومت کی طرح ویسے تو شباز شریف صاحب کے جو ہے وہ جمہوری ہونے کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ ایک اسمبلی جو ہے اس نے اپنا ٹام جو ہے وہ تقریبا مکمل کیا ایک دو دن کے وقفے سے انہوں نے جلدی تحلیل کر دی نئی گممنٹ تک جو ہے وہ آپ کہیں اگر تو آپ آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے اور اعلان کرتے کہ بھائی ہم آئین پاکستان پر یقین رکھتے ہیں یہ پاکستان کی آئین کی کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے آرٹیکل دو سو چوبیس میں کلیر لی کہ جب اسمبلی جو ہے وہ اگر اپنا وقت مکمل کرنے سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو نوے روز میں انتخابات کروانے ہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نوے دن کا ہمارے پاس منڈٹ ہے اور ہم انتخابات کروائیں گے نہیں آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ مرتضی سلنگی صاحب بیٹھے انہوں نے پریس کانفرنس جو پہلی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد کی نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کے کام کریں گے اور آپ کے آنے کے بعد جس طریقے سے ڈالر بے کابو ہوا ہے جو اس صورتحال بیلونگ کی نظر آ رہی ہے تو یہ تو بیگے جب پھر آپ کے گلے پڑے گا اور جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس گفتگو میں دو بڑی انہوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتائے کہ سوشل میڈیا پر ایک خاص کلپ ایک ساتھ یا آٹھ سیکنڈ کا کلپ اس میں سے نکل کے لگا وہ جب اگر آپ اکیلے میں سنیں الہدہ سے سنیں اس ساتھ سیکنڈ کے کلپ کو پھر تو ظاہر ہے کے بندہ کہتا ہے کہ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ شاید ہیس آؤٹ آف اس مائنڈ جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے ان ٹوٹیلٹی بھی بات کی نا اس بات کو اگر آپ سنیں گے اور میں آپ کے سامنے کچھ آداد و شمار رکھ دوں گا پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کے اور کچھ ایسی خبریں جو کاکڑ صاحب کے علم میں ہونی چاہیے انہوں نے بات کیا کی پاکستانیوں کے حوالے سے وہ پہلے میں آپ کو سنوا دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what's wrong غلط کیا ہے اس میں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں آپ کے سامنے پہلے ان کا وہ بیان جو اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بیان سنوا دوں گا یہ سنیں کسی سے میں پوچھوں کہتا ہے جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہندوستان سے لوگ نہیں گئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انڈینز لیفٹ اور فور ویسٹرن ہیمسفیر تو اس کو برین برین کا نام دیا گیا پینتیس چالیس سال بعد وہی لوگ برین ایسٹ کے طور پر ریٹن ہو گیا ہے تو ہم کیوں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہیں وہ کو خاکم بدہن کو اس دنیا سے فنا ہونے تو نہیں چاہ رہے ہیں پاکستانی امریکن نیشنل جو ڈاکٹرز ہیں وہ چاریس سے ساٹھ ہزار کے قریب ہیں بائی دوئے ایبری امریکن پاکستانی نوز پاکستان یہ انہوں نے بیان دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ وزرعظم صاحب آپ جو ہیں وہ پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں وہ پینتیس چالیس سال کا نسخہ ہندوستان کی مثال دے کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پینتیس چالیس سال بعد برین ایسٹ بن کر واپس لوٹے ایک تو وزرعظم کو شاید پاکستان کی اس وقت صورتحال کا ادراک نہیں ہے پاکستان ایک مریض جو ہے وہ اس وقت اس کی سانسیں اکھٹ رہی ہیں اس کو فوری طور کے اوپر فسٹ ایڈ کی ضرورت ہے اس کو فوری طور کے اوپر آکسیجن کی ضرورت ہے اور یہاں پر وزرعظم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑھتا میں انہیں کہتا ہوں جو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نگران وزرعظم جو ہیں ان کی اپروچ کس قسم کی ہے پاکستان یا پاکستانیوں کے حوالے سے تین چار میں اس میں آپ کے سامنے ماتوزات رکھ دیتا ہوں پھر انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بھی بتایا کہ پاکستان میں کرپشن کیوں ہوتی ہے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ بات ہے وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا اور پھر اب انہوں نے جو صفائی دیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزرعظم صاحب جو ہیں ان کو شاید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریاست ہے نا ریاست کا تصور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو ماں کی انسان کی جو ماں ہے اس کی تو آپ کوالٹیز بالکل چھوڑ دیں آپ ایک اگر مرغی کو بھی دیکھیں گے جس وقت چوزے ہوتے ہیں جس طرح سے انہیں پروں میں خطرے کو بھاپتے ہوئے سمیٹ لیتی ہے اسی طرح سے ریاست کا کردار ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ آپ اتنی انڈیفرنس شو کریں کہ جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے پاکستان جیسے ملک کو فرق کیوں پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کے سامنے یہ آداد و شمار آتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستانی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور یہ بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستانی قوم تھے یہ بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستانی کسان نہیں تھے یہ بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستانی جو ہیں وہ عام مزدور نہیں تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس معاشرے کو چلانا ہوتا ہے ان میں ڈاکٹرز تھے انجینئرز تھے جن کو میکٹرونکس الیکٹریکل انجینئرز کیمیکل انجینئرز میکینیکل انجینئرز سکلڈ ورکرز ہائیلی سکلڈ ورکرز تھے جو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت پاسپورٹ آفس کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت ہی الامنگ ہے پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چالیس ہزار لوگ پاسپورٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوپر اپلائے کر رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو آئی ڈی کارڈ بنوانے لگے ہیں جب سکول میں بچوں کے ایڈمیشن ماں باپ کے شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے لیے آپ کو تنخواہ ملنا آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہر چیز جو ہے وہ شناختی کارڈ سے مشروط ہے تو لوگ شناختی کارڈ بنواتے ہیں اس ملک میں جو بھی بندہ پاسپورٹ بنواتا ہے اس کا یہ کی مقصد ہوتا ہے کہ یا وہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا سیرو تفریقی غرصے لیکن مقصد یہی ہوتا ہے اگر آپ پاسپورٹ نہیں بنواتا ہے جس کا مطلب ہے کہ بارہ لاکھ بندہ جو ہے وہ ایک مہینے میں اس ملک میں پاسپورٹ بنوارا ہے جو ایک سال کے اگر آپ ایوریج کاؤنٹ کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کروڑ چوالیس لاکھ قریب اور اگر پاکستان کی چوبیس کروڑ آبادی ہے تو وزیراعظم صاحب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چوبیس کروڑ آبادی میں سے آدھی خواتین ہیں تو جو ظاہرہ کے باہر جانے والے لوگ ہیں اس میں ریشو نسبت کے اعتبار سے خواتین کی تعداد کم ہے اسی طرح اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد کم ہے اور ساٹھ سال سے زائد جو عمر کے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے تو آپ کے پاس جو ایفیکٹیو مین پاور بچتی ہے جو ورک فورس بچتی ہے اس ملک کی وہ اٹھارہ سال سے آپ سمجھیں گے پنتالیس یا پچاس سال کی ایفیکٹیو ورک فورس ہے اگر اس میں سے وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ چھوڑ کر جائیں گے ہائیلی سکلڈ ورکرز انجینئرز چھوڑ کر جائیں گے تو پھر اس ملک کو کون چلائے گا آپ کے علم میں ہے کہ جو چائنا ہے اس نے حالیہ دنوں میں اپنی پالیسی دو مرتبہ ربائیس کی ہے پہلے ان کے ہاں جو ہے وہ ون چائلڈ پالیسی تھی کہ ایک سے زائد بچہ پیدا نہیں کر سکتے پھر انہوں نے دو بچے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا کہ کریں اور اس کو انسینٹیوائز کرنا شروع کیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ تیسرا بچہ بھی پیدا کریں پیسے دیے جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ چائنا کے پاس اس وقت ون آف دی اولڈسٹ پاپولیشنز بن چکی ہیں انہوں نے اگر اپنی انڈسٹری گرو کرنی ہے اپنے ملک کو چلانا ہے تو ان کو نوجوان ورکرز چاہیئے نوجوان ہاتھ چاہیئے جو ملوں میں انڈسٹری میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ یہ پالیسی بنا رہے ہیں انڈیا چائنا کی آبادی کو جو ہے وہ سرپاس کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدترین غربت ہونے کے باوجود انڈیا دنیا کی بڑی اکانومیز میں شامل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پر کپٹا انکم یا انہوں نے اپنی پاپولیشن ہے اس کو اپنے لئے ایک بوجھ کی بجائے اس کو اپنے لئے پوزیٹیولی استعمال کیا ہے اب پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں وہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ایک بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستانی چھوڑ گیا ہے جو سکسس ریٹ ہے ویزا لگنے کا پاکستان میں اگر سو بندہ اپلائے کرتا ہے تو بمشکل جو ہے وہ آٹھ یا دس لوگوں کو ویزا لگتا ہے اور باقی لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اگر بارہ لاکھ تیس ہزار پاکستان چھوڑ گیا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اپلائے کرنے والے اس ملک سے جانے کی کوشش کرنے والے لوگوں کی تعداد ایک کروڑ تئیس لاکھ ہے اگر چوبیس کروڑ کی آبادی میں سے آپ جو افیکٹیو پاپولیشن میں نے آپ کو بتائی ہے برک فورس بتائی ہے اس کو سات آٹھ کروڑ بھی کنسیڈر کر لیں اور اس میں سے ایک کروڑ تئیس لاکھ بندہ یہ کوشش میں ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ جائے تو پھر ریاست کو حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے بہرحال وزرعظم صاحب نے اپنی یہ گفتگو فرما دی پھر اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی وزرعظم صاحب نے اس تقریر میں جو ہے کاکڑ صاحب نے ایک بات اور کہی وہ بات بھی سن لیجئے انہوں نے کیا فرمایا جو پاکستان میں کرپشن یا وہ معاملات ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں سنیے مجھے تین ساڑھے تین لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے اور مجھ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے ون بلین ڈالر ڈیل کا ٹو پلین ڈالر ڈیل کا اور کہتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ روپے میں گزارہ کروں ہمارا نظام جو ہے وہ انسینٹیوائز کرتا ہے کرپشن کو ہمارے جیسے لوگ بھی تھے جن کا تنخواہ پہ گزارہ تھا اور شاید اب اس میں پارشلی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تعویل نکالی جا سکتی ہے کہ بات ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو ان کے کیڈر کے اعتبار سے ان کی کالٹیز کے اعتبار سے ان کی تعلیم کے اعتبار سے ان کی افیکٹیونیس کے اعتبار سے پیسے دینے چاہیے لیکن وزرعظم صاحب نے جو گفتگو کی ہے ان شورٹ وہ فرما یہ رہے ہیں کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر نہیں رکھا جا سکتا تو ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے فیصلہ ساز ہیں وہ بلے ہیں اور وہ دودھ کی رکھوالی پر ان کو نہیں بٹھا جا سکتا کیونکہ اگر ڈھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تنخواہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اربون ڈالر کے فیصلے کریں گے تو رال ٹپ کے گی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنا کو اس میں سے کک بیک لیں گے کمیشن لیں گے یا پھر وہ فیصلے اس قسم کریں گے تو یہ باقاعدہ ایک طریقے سے انہوں نے جسٹیفیکیشن دیا ہے کرپشن کی کرپشن کیوں ہوتی ہے کرپشن میں اور بھی بہت سارے باتیں ہوتی ہیں اوبرال جو ہے پھر یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہو جائے گا بہرحال یہ مائنڈ سیٹ ہے جو کاکڑ صاحب کے وہ سٹوڈنٹ سے کچھ مل رہے تھے وہاں پر انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ ایک تو آپ غلط بات کریں آپ کی فاؤنڈیشن غلط ہو تو جو لوگ جو ہے وہ اپنے الفاظ اگر غلطی سے کوئی بات آٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو جائے یا آپ جو ہے وہ فلو میں بات کچھ اور کہنا چاہتے ہوں کہہ کچھ اور جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہی بندہ جو ہے وہ اس کو مناسب لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیں تو یہاں پر وزرعظم صاحب مزید تعبیلیں دے رہے ہیں لیکن ان کی ٹرولنگ جو ہے وہ بہرحال اس بات کے اوپر ہو رہی ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے اہم معاملے کی طرف بجلی کے بلوں کا آپ کے علم میں ہے اور میں اس سے پہلے ایک مرتبہ بجلی کے بل سامنے رکھ کر آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ کس کس قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں لگائے جا رہے ہیں انکم ٹیکس بھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں وصول کیا جا رہا ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ انکم ٹیکس لیا جا رہا ہے اور اب جو امپیکٹ خاص طور پر جو اگست میں لوگوں کو بل ڈیلور ہوئے ہیں وہ امپیکٹ بھی حیران کن ہے کہ جولائے کے مہینے میں جو پہلے آپ نے یونٹ استعمال کیے تھے کیونکہ ماضی کے میں جو ہے وہ اس کا اطلاق کر دیا گیا تھا بجلی کے جو یونٹ ہے فی یونٹ اس کی پرائس میں تو پھر وہ اب کے بلوں میں جب لگ کر آئے اور ایڈجسمنٹ کی مد میں لگ کر آئے تو کئی کئی ہزار تو لوگوں کے ایڈجسمنٹ کی مد میں لگ کر آئے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر احتجاب جاری ہے لیکن معاملہ یہاں پر ختم ہونے والا نہیں میں ابیشہ بازرانہ سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا بہت اچھے اکانومی کے رپورٹر ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دولرز جو ہے وہ کنٹرول ہونے کی کوئی امید ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اگر کوئی کرشمہ ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے لیکن فیلحال جو صورتحال ہے وہ اس حکومت کے یا کسی بھی سٹیبل حکومت کے علاوہ کوئی بھی سسٹم ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے جو تین سو سے اوپر گیا ہے یہ شاید وقتی طور کے اوپر نہیں چاہے لیکن پھر اس نے دوبارہ اوپر جانا ہے اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ آپ کا تین سو پندرہ سے اوپر تجاوز سے جا چکا ہے زیادہ آگے جا چکا ہے تو شواز نانا صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف فیکٹرز گنوائے سمگلنگ جو ہے وہ چل رہی ہے امپورٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا ایز اپ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پندرہ دن کے لیے جو ہے وہ فیول پرائسز ان کا اعلان کیا جاتا ہے اس حکومت کے نگران حکومت کے آنے کے ایٹ دن بعد یعنی کہ چودہ آگست کو آئی اور پندرہ آگست کی رات پندرہ اور سولہ آگست کی درمیانی رات جو اضافہ ہوا اور دو سو نوے روپے کراس کر گئی پٹرولیم پرائسز اس وقت جو ڈالر کی پرائس تھی وہ دو سو اٹھاسی یا ٹو اٹی نائن ٹو اٹی سیون سے ٹو اٹی نائن کے درمیان تھی انٹر بینک تو اس وقت کیلگولیٹ کر کے وہ امپیکٹ ڈالا گیا تھا اب جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں میرے سامنے یہ موجود ہیں کچھ خبریں کہ پاکستان اور پاکستان روپی اور یو ایس ڈالر کے درمیان جو اس وقت فرق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو میسیو انکریز پٹرولیم پرائسز میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ ففٹین ڈیز کے لیے خالد مصطفی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اضافہ ہے وہ اضافہ ڈبل ڈیجٹس میں ہوگا یعنی کہ کم از کم وہ جو اس وقت کیلکولیشنز ہیں کہ تیرہ روپی جو ہے وہ تقریباً ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو جائے گی کیونکہ ڈالر کا ریٹ اب اوپر گیا ہے تو پر لیٹر پرائس جو ہے اگر وہ دو سو ایک آنوے پہ ہے اس وقت تو تیرہ روپی سے آپ سمجھ لیں کہ ٹریپل سیمچری جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ کراس کرنے لگی ہیں اس کا امپیکٹ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انرجی پرائسز ساری انٹرکنیکٹڈ ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے بل کے اوپر بھی پھر ایونچولی امپیکٹ آتا ہے باقی چیزوں کے اوپر تو آتا ہے یہ جو بلوں میں اضافہ ہوگا اس پیٹرولیم پروڈکٹ کی اضافے کے بعد اور جو آلرڑی ایک اضافہ موجود ہے جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی کمر کس طریقے سے ٹوٹے گی آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہتی آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے بنگلہ دیش کا شرلنکہ کا انڈیا کا چائنا کا کوئی بھی ملک ہے جو کسٹ ہے وہ جب اتنی زیادہ ہو جائے گی جب کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں آپ اس کو بنانے میں جب آپ کی لگت زیادہ آئے گی تو آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کو اسی حساب سے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں یورپین مارکٹ میں اگر کوئی بھی ٹیکسٹائل ہے کوئی اور پروڈکٹ ہے کوئی شرٹ ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایٹم ہے اگر وہ سستے داموں بنگلہ دیش کا بنا ہوا انڈیا کا بنا ہوا چائنا کا بنا ہوا جو ہے وہ موجود ہوگا اور قولٹی سیم ہونے سیم ہو اور آپ کی پرائسز جو ہے وہ زیادہ ہوں تو آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وشیر سائیکل میں پھنس چکے ہیں اور یکم ستمبر اکتیس اگست اور یکم ستمبر کی درمیانی رات ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز اوپر جائیں گی یہ حکومت کسی خاص وجہ سے یہ فیصلہ تاخیر اس میں کر دے ایک دو دن تین دن پھر ساتھ ہی گیس کا ٹیریف جو ہے اس کے لیے بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو گیس کا ٹیریف ہے اس کو اناؤنس کریں اس میں اضافہ کریں تو یہ اوپر آل صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ان اس حکومت کا اور اس وقت بھی جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کی ان تمام معاملات سے بے رخی کا عالم چیک کریں اور ان ڈیفرنس کا کہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں اس کے ساتھ اس کا عالم چیک کریں کہ سکندر سلطان راجہ سکندر بھی ہے سلطان بھی اور راجہ بھی وہ اس وقت الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے لہٰذا صدر پاکستان کا جو دو تہہی اکثریت سے بننے والا آئین ہے اس کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کا اس کو وہ نہیں مانتے وہ ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے اور گیمز کیا چل رہی ہیں کہ جناب چودہ دسمبر تک جناب ہلکا بندیاں چلیں گی اس کے بعد تین مہینے جو ہے وہ ووٹر لسٹیں اور نہ ہی یہ کلیریٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں تو جب آپ خود ایسی سیچوئیشن کریئٹ کریں گے تو یہ جو لوگ مارکٹ میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ڈالر کی پرائس کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہوتا رہے گا پاکستان کے لوگ ان کا کب کوئی سوچے گا اس حوالے سے میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے یہ ڈیٹیلز ہیں جناب انشاءاللہ اگلے وڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ